موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں عزائی جنگوی پروگرام روز کی اخبارہ محکمہ موسمیات کی خبر جو ہے نا جی وہ شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے آتے جاتے ہوئے اس کی ضرورت جو ہے نا جی محکمہ موسمیات کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت بہت اچھا جی محکمہ موسمیات فرما رہا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا اچھا جی یہاں تو موسم سرد اور خوشکہ لہذا آپ ذرا سہولت سے رہیں سورج کے نکلنے کے امکانات موجود ہیں سورج اپنی چمک دکھائے گا اچھا یہاں تو معاملات سرد ہیں لیکن سیاست میں معاملات قدرے گرم ہوتے جا رہے ہیں لیکن یہ گرمی ایک خاص حد تک موجود ہے جی یہ ٹیمپریچر جو ہے نا اب یہ کوئی شریفانہ لیول میں آ گیا ہے پہلے وہ جو سلطان وائی اور مصطفیٰ قریشی کی مولا جٹ اور وہ جو تھی نا جی بیشی جٹ والی اور جٹ گجر اور وہ جٹ کا کھڑاک اور پھر نوری نات وہ معاملات اب سیاست میں اس قدر مؤثر نہیں ہے اب قدرے تھہراؤ ہے اچھا جی یہ تھہراؤ جو ہے پتہ نہیں اپنی اپنے مجبوریاں ہیں انگلی کھڑی ہونا نہ ہونا وہ اس کا پرابلم ہے یا سپریم پانامہ کا کیس چلتے رہنا ہے اور اس کی وجہ سے شاید وہ جو پریشر ککر میں پریشر بن رہا تھا اس میں تھوڑی سی سہولت آئی ہے جی یہ سیفٹی وال لگا رہنا چاہیے اور یہ معاملات زندگی چلتے رہنے چاہیے اچھا جی ایک تو ہمارے پروڈیسر صاحب بیمار ہو گیا جی تھنڈ لگ گئی ہے ان کو سو اس کی وجہ سے اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے باقی مہمانانیں گرامی تھے ان کو پتہ نہیں تھنڈ لگ گئی ہے یا سورج لگ گیا دونوں میں اس کو یہ ایک معاملہ ہوا ہے اور ہمارے جو مہمانیں گرامی تشریف رکھتے ہیں وہ بہت سارے مہمانان پر بھاری ہیں جی اور ان کا میں تعرف کرا دیتا ہوں تاکہ خبروں پر ان سے تبصرہ حاصل کریں گے انجینئر افتخار چودری صاحب آپ کے پروگرام میں خوشہ مدید آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور آپ اس کے ترجمان ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک تعرف یہ کہ آپ کا اور ہمارا تعلق ایک اور طرح سے اس طرح ہے کہ آپ روسنامہ خبریں کے سعودی عرم میں جدہ میں غالبا جو ہے وہ بیورو چیف تھے یا ریپورٹر تھا یا کچھ بھی وہ ایک ہی بات ہے جی ریپورٹر ریپورٹر ہی ہوتا ہے وہ بیورو چیف ہو جائے یا اس کے پر کوئی بھی ٹکٹلیاں جتنی مرضی لگا لیں جو بنیادی ریپورٹر ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی ریپورٹر ہی ہوتا ہے اور اس کا عزاز ہی یہ ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں ایک تو آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ بڑے کچھ جذباتی قسم کے ہیں بڑی ماردار مولا جات ٹائپ آپ کا کوئی معاملات زندگا نہیں ہے حالانکہ میں نے تو آپ کو اس کے برق سالہ سال پہلے جب میرا آپ سے تعرف ہوا تو پتہ چلا یار آپ تو بڑے نفیس آدمی ہیں لیکن جو پروگرام میں نے آپ کے دیکھے پتہ چلا یہ کہ پی ٹی آئی والے کو ضروری سمجھتے ہیں بہت تیری چادریہ تیری پاگلہ دے یہ ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے بہت شکریہ میں ایک کاری کی حیثیت سے اور ریڈر کی حیثیت سے آپ کوئی عرصہ دراز سے کچھ تیس پچیس سال پچیس تیس سال سے میں پڑھتا بھی ہوں مجھو بڑے خوش ہوئی کہ آج میری آپ سے ملکات ہو رہی ہے جہاں تک تعلق ہے یہ بڑھ کے ہیں اور یہ اور وہ بنائی طور پہ ویسے میں بتاؤں کہ ہم گجرد جتنے بھی نفیس ہو جائیں ایک لیول پہ آکے پھر ہمارے اندر کا ایک جو انسان ہے اوہ 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 اچھا گجروں کے بارے میں گجروں کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ کہتے ہیں جی گجر ذات یہ گوت نہیں ہے یہ مذہب ہے تو اس میں ایسا ہے جی کہ بات آپ نے بڑی خودصورت کی ہے پہلے تو آپ نے موسم کے حالہ وال زنائے آپ کے متاثر ہوئے آپ کے جتنے دوسرے مہمان اور آپ کے پروڈیسر تک میرا اپنا کلا بھی متاثر ہے میں خود بھی یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ سے ہی اٹھ کے آ رہو یہ نہیں کہ رات سنیں بلکہ تین دن سے بیماروں میں لاہور گیا ہوا تھا بچے کی ایک سیرمینے تھی نکا کی تو بارش میرے اوپر گری اور میں بیمار ہوں لیکن آنا ضرور تھا بس یہ دیکھیں نہیں کیونکہ آپ کا پیار تھا محبت تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائے آپ پیار سے اور ہم نہ آئیں اور ہم تو کچھے داگے سے چلے آئیں اور آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیا بات ہے یہ چیز صاحب کے ریمارکس ہیں غیرمیاری سٹنٹ کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے حکم فرمایا ہے ریمارکس دی ہیں محکمہ اپنا قبلہ درست کر لیں غیر ذمہ دارانہ رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا کرپشن کے خلاف عدالتی اختیارات کی کوئی حد نہیں سمگل شدہ سٹنٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے سپریم کورٹ نے ڈرگ ریگلیٹری ایتھورٹی بورڈ میمران کی اہلیت کی تفصیلات طلب کر لیں کرپشن کے خاتمے کے لئے عدالتی دائرہ کار کو وسیع بھی کیا جا سکتا ہے یہ ان کے ریمارکس ہیں اور نیب کو ایک ماہ میں تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے میرے پیارے بھائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے وہ تو کام کرتے نہیں ہیں آپ چیز جسٹس صاحب کس کس کو کس اونٹ کی قلد سیدھا کریں گے جبکہ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے اپنا کام نہیں کرنا اور جو صحیح کام کرتا اس کو ہم نے جنابیلی کرکا کرنا ہے آپ ان کو ٹکنے دیں تب نا آپ اور تحریم قادری صاحب لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں اچھا ایسے ہیں جنگوی صاحب مطلب گزشتہ تیس پینتیس سال سے آپ پلٹیکل ماشاءاللہ آپ کی نظر بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ بھئی میڈ ایٹیس سے یہ گھرانہ حکمران ہے ان کو ایک ایک چیز کا پتا ہے اور پھر اس کے بعد جو وفاقی وزیر ہیں ساد رفیق ان کے بھائی سلمان رفیق گزشتہ کئی برسوں سے پنجاب کے محکمہ صحت کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا اب اندازہ لگائیں کہ کتنی امبرسمنٹ ہے کہ آپ کے ہارڈ کا جو ایشو ہے اس کے اندر جو ایک خاص والو سے ڈلتا ہے وہ آپ کو اصلی نہیں ملتا چلے دودھ کو تو چھوڑے نا آپ کو اصلی نہیں ملتا پیٹرول آپ کو اصلی نہیں ملتا آپ کو دنیا کی کوئی چیز اصلی نہیں ملتی میں رب زلجلال کا بڑا مشکور ہوں کہ ہوا اس نے دیئے ہے ہم نے اس کو بھی گندہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ ان سے ہوگا نہیں میں آپ کو بتاؤں اتنا بھاری پتر ہے اچھا چلیں چلیں ایسی ایسی ایتیات تن ایک بات کر لیتے ہیں چلیں پنجاب میں نہیں ہے وفاق میں نہیں ہے باقی دو چار جگہ نہیں ہوں گا کیا آپ لوگوں نے تحریک انصاف نے وہاں سٹنٹ بلکل ٹھیک ہے دودھ میں پانی نہیں ملائی جاتا دودھ میں کوئی مزرشیت صحت چیزیں نہیں ملائی جاتی ہیں عدویات بلکل خالص ہیں وہاں بہت نیکوکاری ہے ایسی کہانی اچھے جی اگر وہاں پہ نیکوکاری نہیں تو کاروکاری بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں اگر وہاں پہ شہد کی نیریں نہیں ہیں تو خون کی ندیاں بھی نہیں بیاریں کمپیرٹیولی بنیاری طور پہ میرا تعلق جو ہے رہا میں ہریپور سے ہوں گروت میں گزرہ والا لاہور میں ہوئی ہے یہ یہاں سے کوئی بیس پچیس کلومیٹر ہے پیرساوہ ٹاپ سے نیچے چلے جائے یہ ہریپور کا ایریہ ہے کی پی کی میں جا کے دیکھ لیں آپ یقین کیجئے کہ اگر میں پی ٹی آئی کا ترجمان نہ بھی ہوتا میں ایک پاکستان کا عام شہری ہوتا اور میں وہ ریپورٹر ہی ہوتا تو میرے اندر جو حص ریپورٹر کی ہے جب میں شادی بھی آبی جاتا ہوں جب میں کسی ماتم پہ جاتا ہوں لوگوں کو کریتا ہوں میں حلفن آپ کو کہتا ہوں کہ کمپیرٹیولی کی پی کی میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی پرفضاء مقام میں آگئے ہیں جہاں کا پولیس والا جو ہے آپ کو روڈ کے اوپر لمیاں پا کے آپ کی بامبا نہیں کراتا آپ کی وہاں یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کی جیپ نہیں وہ تو ان کا کلچر ہے نا یہ بڑی زیادتی ہوگی جنگوی صاحب میں ہاتھ باندھ کے اس پرسپشن کو میں دور کرنا چاہتا ہوں یہ میری بات خون لیں ہر ٹاک شو میں بیٹھا ہوں ہر جگہ بات کی ہے تو لوگوں نے یہ کہا جی یہ ان کا کلچر اگر ہم لگ گئے نا تو پتہ چلے گا ایک ہی خبر پر گفتگو ہوئی ہے آپ چلے آگے چلے آگے چلے صحیح بات میں کارئی کو اپنے اخبارات بتا رہا ہوں ہاں جی ان کو پتہ چلے گی تاکہ ان کو وہ شیو کریں وہ ناشتہ کریں وہ نہائیں وہ گائیں وہ جو بھی کریں تو ان کے اپنے ذرا شیو اپنے آج سے کریں وہ کٹ نہ لگ جائے نہیں وہ وہ ایسا بلیڈ استعمال کریں بلیڈ اصلی ہو رہا ہے جی پنجاب میں ویسے میں آپ کو بتاؤں چلے اگر سٹل تصلی نہیں ہے تو کٹ بھی سکتا اچھا واہ واہ اچھے جی انسپیکٹر جنرل اپ پولیس اے ڈی خاجہ صاحب کا فرمانہ ہے کہ انیس سو چینوے آپریشن کے پولیس افسران کو قتل کرنے والے اعلیٰ ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں کراچی کو رینجس کی بساکیوں پر کب تک چلائے جاتا رہے گا سوچنا ہوگا کہ پولیس کرنجس کی بساکیوں کی ضرورت کیوں پڑی ویسے میں آپ کے بات بتاؤں یہ اس پہ دفترہ کیا کرنا ہے اس پہ میرا دل کرتا ہے میں رہوں اب یقین کیجئے کہ ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں میں نے اپنے کریلیٹیوز کی لاش جو ہے کراچی سے نینٹی سکس کے درانے جو چن چن کے ان لوگوں نے مارا پاکستان کے دشمنوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کراچی کے لوگ کراچی کی سیاسی پارٹیاں آئیں اور ہمارے اوپر کمرانی کریں شامن نورانی کی طرح پروفیسر غفور کی طرح یہ آئیں اور پاکستان پورے کے ایک مالک بن جائیں یہ قومی دھارے میں آ جائیں آپ دیکھیں ہمارے اس وقت جو میڈ نائنٹیز میں جو انڈیا نے ہمارے ساتھ جو کراچی کے اندر آکے دخل اندازی کی اس میں ہمارے یہ بچے جو ہیں یہ پولیس کے یہ پڑے شہید ہوئے اور میرا ایک ریلیٹیف تو میں آپ کو بتاؤں وہ بتاتا تھا خدا کی قسم میں تھانے میں آدھری لگا کے تو کھوکھے میں بیٹھ کے اپنی وردی چینج کر کے میں سیول میں آ جاتا تھا اور جس کسی نے بھی کوئی کام کیا انہوں نے چن چن کے ان لوگوں کو مارا تو پولیس کیسے کر دوسری اور بات ہے جنگوی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں کراچی میں یہ پرابلم بھی ہوا کہ ہر پارٹی نے اپنے اپنے آکے پولیس کے سپاہی پرتی کر لی مطلب اگر پیپلز پارٹی کا بات لگا تو انہیں چاچے دے پترنوں بنا لیا چال پتھانے دار پرتی ہو جائے اب وہ ترقی کر گئے لوگ یہ بارٹی گئے ترقی کر ہم یہ نہیں کہتے میں کہتا ہوں یہ کمیشن بناتے ہیں کہ بھئی دودھ میں ملاوٹ کا کمیشن فلاں میں ملاوٹ کا کمیشن اگر ایسا تحقیقاتی کمیشن بھی ہونا چاہیے وہ دیکھے ان لوگوں کو ریوائب کرے کہ کیا ان لوگوں کی ایکٹیویڈیز کیا ہے اچھا میں نے دیکھیں یہ تو ہر بندے کو پتا تھا اب تو وہ شکر ہے اس کے آئی جی پولیس نے بھی وہاں کے بیان دیا تو اب ذرا تھوڑی سی آنکھیں باقی لوگوں کی بھی کھول جائیں گی ویسے عمومی طور پر سب کو پتا تھا کہ جس جس نے اس پولیس آپریشن میں حصہ لیا ان کو ایک ایک کر کے چن چن کے مارا گیا اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں اور ان کے اچھا البتہ یہ ہے کہ جی اچھا جی وہ فلاں مارا گیا تو اس کو ایک خاص قسم کی رقم ہے جی اس کو دے دیں اور اگر اس طرح کا ویسے سسٹم بن جائے کہ جب یہ مارے جائیں تو ان کو بھی وہی والی خاص رقم دے دی جائے کہ بھائی جن یہ بھی دو چار سو مارے جائیں انہی پولیس والوں کی طرح جن کا بیچارہ ہے کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے اور وہاں کے ایک ایمہ نے اپنی دل کی بات بتائی ہیدر آباد سے تعلق تھا وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چڑھا تو وہ جو منی بس ہوتی ہو اس میں کہتا میرے دائیں بائیں آکے لوگ دو نوجوان بیٹھ گیا اور انہوں نے میرے سے میرا پوچھ لیا کہ آپ کا نام کیا ہے کہتا وہ تو اتفاق سے میں نے ان کو نام بھی بتا دیا اور انہوں نے کہا کہ ویسے ہم پوچھتے نہیں ہیں گھر جا کے نا صدقہ دینا تم آج بچ گئے ہو تو میں نے اس کو کہا کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ کسی اس کا صدقہ تو انہوں نے یہاں سے وہ شرٹ اٹھائی تو اس کے نیچے اس کے بھی دو پسٹول لگے ہوئے تھے کہتا برابر والے کے بھی دو پسٹول لگے ہوئے تھے اور وہ جو منی بس تھی وہ چل رہی تھی لوگ دیکھ رہے تھے بہرحال جی یہ ایک عجیب سلسلہ ہے لوگوں کے ساتھ اسی لئے کارم کی ریٹ بس ایک جملہ سے میں کہنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں جی جی ویسے تو آپ ما شاء اللہ خود ہی محقق ہیں اور دانشور ہیں یقین کیجئے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہماری فوج کا ساتھ دینے والے البدر اور عرشمس کے لوگوں کو وہ دشمن جو ہے حسینہ مواجد چن چن کے پھانسیوں تک بلکل بلکل اے صحیح ہے وہ اپنے وطن کے لئے تو ٹھیک کر رہی صحیح ہے اور ہم ہیں جناب علی کے غداروں کو بھی سینے سے انہوں نے حالانکہ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی تھی چلیں جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں گورنر سندھ کور کمانڈر کراچی ملاقات ہوئی ہے جی ان کے مابین اور کراچی آپریشن کے نتائج حوصلہ افضاء ہیں آخری دشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا اچھے یہ اتفاق بڑا ہو جاتا ہے جی ان میں وہ کہتے ہیں جی کہ آپریشن جاری رہے گا مصبت نتائج آ گئے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا حالانکہ زمینی حقائق بلکل ہی مختلف ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ وہ کیا کہتے ہیں جی مکھی کو کی دعوی ضرور جاتی ہے ختم نہیں ہوتی دیکھیں جنگی صاحب اس بات پہ میں آپ سے اختلاف کروں حق ہے نا مجھے جی نہیں نہیں کریں نا جی یہ کوئی ڈنڈا تو نہیں رکھا ہوا نہیں جناب علی ادھر کدھر ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا جی پہلی بات ہوئی ہے کہ بنیاری طور پر نظریاتی طور پر اسلامی سٹیٹ آئی یہ جس دن سے بنیا نا جی بڑا مروڑ اٹھ رہا ہے ہمارے امسائیوں کو بھی اور یہیں امسائیوں کو نہیں اسرائیل امریکہ دور دور تک یہ کدھر سے آگئے لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بننے والا مرک ہماری فوج جو ہے ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں ہماری فوج نے کراچی کے ہمارے رشتے کھلے کیے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ چلو آئے شیر کیا ہے چلو آئی ستمگر ہونر آزمائے تیر آزمائے ہم جگر آزمائے ہماری فوج جگر اپنے آزمائے چینوں کے اوپر گلیاں کھا رہی ہے شہید ہو رہی ہے ادھر پاٹا میں ان بارڈروں کے اوپر وہاں کراچی آپ دیکھیں ہمارے ایکٹو بارڈرز کتنے لمبے چوڑے ہیں اور ہمارا تشمن کتنا تیز ہے وہ واقعی ٹھیک ہے کہ کیا یہ صرف فوج رہی کرنا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے آپ اور میں کام کرنے کے لیے اببا جو ہے رکھا ہوا انرمسود والی بات ہے نا کہ خود کوئی کام نہیں کرنا کہ غیر مہروں کو ملازم ہم رکھے کس کے لیے کام کرنے کے لیے اببا جو ہے رکھا ہوا کہ وہ اوپر کہتے ہیں نا نہیں کہ تازہ دودھ اور گائر بینس کے ہم نے گھر میں سوکے دودھ کا ڈبا جو ہے رکھا ہوا ہم نے یہ ڈبا اور اببا بنا آگے رکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں سارا کام تم کرو اور اس کے بعد ضلیل بھی کرنا ہے اس کے بعد آگے ہمارے حکمرانوں نے یہ ایک ایسی بیعث طلب بعد میں کیا بتاؤں لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں ان بچوں کو جو سیاچین کے جو مائنس فیفٹی کے اوپر بھی آپ نے جانے نہیں اگر ان کو نہیں سلام پیش کریں گے تو کیا جو وہ ہمیں بھی والاکم سلام کہیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جدہ میں آپ تو وہاں موجود تھے جی اچھا جی پنجاب کے وزیرکانہ انرانہ سناولہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بدنام کرنے میں چودری شیر علی سمیت خفیہ ایجنسیاں سرگرمے عمل رہی ہیں ایجنسی کا نام نہیں بتا سکتا جس جگہ ایجنسی کا نام ہتاینا تھا وہاں بتا چکا ہوں اور دوسرا انہوں نے آپ پہ آپ سے مراد پی ٹی آئی پہ وہ روٹین کا اکتبرہ بھیجنا ضروری سمجھا ہے جناب علی رانہ سناولہ کی کیا بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صبح صبح لوگوں کو کیا آپ موڑ خراب کر رہے ہیں آپ کسی کو ناشتہ بھی کرنے دے گا موڑا ہے آپ کا کہ وہ انہوں نے بڑے دکھ سکا ہے رانہ سناولہ جناب علی اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ جو لمبی لمبی موچھے انہوں رکھی ہوئی ہیں یہ کٹوا چکے ہیں اور اب یہ اپنی پارٹی کا ناک کٹوا رہے ہیں یہ عبر شیر علی رانہ سناولہ تلال چودری ملال چودری دمال چودری یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ قسم کھا رکھی یہ شاید میاں شریف کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑوں کی کوئی دشمنی تھی یہ بدلہ لے رہے ہیں یار کوئی سیاست منفاست بھی ہونے سے یہ جنگوی صاحب یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے تو کنٹینر پر چڑھ کے کس کس کو نہیں ہم نے تو چور کو چور کہا جی آپ کہہ دیتے تو مسٹر چور کہہ دیتے ہیں مسٹر ڈاکو کہہ دیتے ہیں عزت ماف ڈاکو صاحب کہہ دیتے ہیں ہم بتا ہے جو عام آدمی ہیں رانہ سناولہ صاحب میرے بڑے پسندیدہ بیان دینے والوں میں شیخ رشید ہو گئے یہ رانہ سناولہ صاحب ہو گئے بڑے مزے مزے کہ یہ لوگ بیان دیتے ہیں اس سے پڑھ کے بندہ آنکھ میں لوگ کوکڑ لڑانے کے بڑے شکیل ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ جو وزیر ہوتا وہ تو بڑی تگری چیز ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے گن مین پولیس اب یہ پتہ نہیں توڑا ایپ لکھا دے انہوں نے کڑ زیتا پتہ جلا جی کہ ان سے بھی زیادہ کوئی طاقتور کوئی لوگ ہیں جو پتہ نہیں انہوں نے کوئی ایڈوئرٹ یہ ایڈوئرٹائزنگ ایڈنسیوں کی بات کر رہے ہیں کوفیہ ایڈنسیوں کی ہماری ایڈنسی ہیں جن کی طرف یہ اشارہ ہے ہمیں شرم آنی چاہیے کہ دنیا کی بہترین ایڈنسیوں میں ہمارے ایڈنسی کو جس کی طرف یہ انگلی اٹھا رہے ہیں یار خدا کی قسم مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہو کہ اس دور میں ہمارے ان معزز اداروں کی جو تحکیر ہوئی ہے اور خاص طور پر ایک میڈیا چینل اور میڈیا ہوس جو ہے وہ ہمارے ان اداروں کی تحکیر کرنے میں آگیا گیا یہ ہی نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک حد رکھنی چاہیے ہماری ادلیہ کا اعترام ہونا چاہیے ہمارے ان اداروں کا اعترام ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتا ہوں پینسٹ میں جو نور جانے کہا تھا مجھے آج پتا چلتا ہے کہ یہ پتر اٹھاں پر نہیں بکھتے آپ یقین کریں ہماری فوج جو ہے صرف اس پاکستان کی جغریافی سرادوں کی محافظ بھی نہیں ہے نظریاتی سرادوں کی بھی محافظ ہے میں زیادہ فوجی چمچہ بننا بھی نہیں چاہتا آپ کو پتا ہے جدہ میں کتر دن میں رکھڑے می رہا لیکن پھر بھی وہ انڈویجیول میں سمجھتا ہوں پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے نہیں میں ٹھیک ہوں فوج اسلام پیش کرتا ہوں خودر جنرل صاحب تھے جو سابق زبیر ان کو پتا نہیں کس مغالتے میں انہوں نے مجھے رکھڑے میں لاکے کتر دن اندر بند کر دیا اور گھر بیج دیا وہ الگ بات ہے لیکن وہ ایک ذاتی کسی بندے کی انہا تھی ادارے ہمارے یہ سلامت رہے گئے نہیں اس کے بعد آپ ٹھیک ہوگے کہ نہیں ہوگے ان کے خاتوں میں نہیں ان کے خاتوں میں تو میں ٹھیک تھا تیسے رگڑا لگیا جی نواز شریف کا ساتھی ہے اس وقت وہ دوزار دو تھا میڈیا میں ان کا دیکھتا تھا اور بعد میں جناب میں میں جب اندر گیا تھا جب میں اندر گیا تھا وہی خبریں شبریں بیج دینا جب میں اندر گیا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نواز شریف کے ساتھی ہو میں کہ پہلے تو نہیں اب آپ نے فون کر دیا تو ہو گیا چلے یہ ادارتی بات ہے چھوڑے جی چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی جی اگلی خبر صحیح لوگ بفاقی وزیر قانون انتصاف زاہد حامد صاحب فرماتے ہیں کہ آئین کی دفعہ باسٹھ تریسٹھ کو مزید محصر بنانے ترامین یا ختم کرنے بارے سیاسی جماعتوں میں اتفاق کے رائے پیدا نہیں ہو سکا یہ شکہ آئین میں ارکان پارلیمنٹ کی اہلیت بارے ہیں اچھے چی تین آپشنز ہیں اس وقت زیرے گوھر اور وہ یہ ہے کہ ایک ان کو موثر بنایا جائے مزید دوسرا ان میں ترامین کی جائے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو باسٹھ تریسٹھ کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے جناب علی میں جناب اس بات کو پہلے سے ہی مجھے پتا ہے کہ اس اس دکوریدہ جدو بھی بیا ہندہ روڑے ہی پیجندہ زیادہ ملک کے مشہرم صاحب کے مطلب خاص طور پر خوش آمدیوں میں شمار ہوا کرتے تھے تو ان کی حرکات اس وقت بھی ایسی تھی زیادہ آمد صاحب یہ کان کھول گے سن رہے کراداد مقاصد کے بعد سید مودودی کی مومنٹ ہوئی کراداد مقاصد ہوئی اس کے بعد آج یہ ملک مسجد بن چکا ہے باسٹرے سٹھ کو ختم کرنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے نہیں لیکن وہ زاہد ہمیں دنی ختم کرو نہیں وہ پیچھے ہوتا ہے نا جی پیچھے میں آپ کو بتاؤں جو جنہوں نے خرچہ پانی لگایا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہ آستہ آستہ یہ کرو مضیب توہین رسالت کا بل ہے فلان ہے اس کو ختم کرو پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی اٹھاؤ یہاں پہ تو آپ کو پتا ہے آپ کی نات کے نیچے جنگوی صاحب یہ بڑی انجیو لگی ہوئی ہیں پیسے لگا رہی ہیں کہ پاکستان کا نام بھی بدلا جائے لیکن ہمارے جیسے پاکستان کا نام بدلا جائے اس کو اسلامی جمہوریہ کی بدائے جمہوریہ پاکستان کر دیں اسلامی نام سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور دنیا میں ہمارے بچوں کے یہ تو پاکستان اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی بھی ہے اور یہ بیرو چیف ہیں راول پنڈی کے ابرار بلوش صاحب انہوں نے دی ہے راول پنڈی پانچ ہزار سے زائد غیر قانونی رہیشی و کمرشل پانی کنیکشن کا انکشاف ہوا ہے وارٹر اینڈ سینٹیشن ایجنسی کے ایم ڈی کے حکمات پر راول پنڈی میں پانی اور سیوریج کی کوالٹی اور مقدار کو چیک کرنے کے لئے کنزیومر سروے شروع ہو گیا ہے ابرار بلوش صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے گوٹیگو کرلیں گی اسلام علیکم ابرار صاحب جی والیکم بڑی یار آہستہ سے بڑی ہلکی سی آواز آئی ہے آپ کی ابرار صاحب موسم تو آپ کو بہتر ہو گیا یار آپ تو خبر دے رہی ہے بڑی ضبور توفر لگنی ہیں اچھا جی یہ جو آپ کی خبر ہے پاکستان اخبار میں جو شائع ہوئے پانچ ہزار سے زائد غیر قانونی رہائشی و کمرشل پانی کنیکشن یہ کوئی کوئی شام میں ایک رات میں دے دیئے دو راتوں میں دے دیئے کوئی دو چار گھنٹوں میں دے دیئے کوئی نہیں پوچھ رہا سر یہ ایکشلی اس طرح سے ہے کہ ایم ڈی واسا جو راجش حوقت ہے ان کے حکامات یہ تھے کہ ایک کنزیومر سروے کروایا جائے راولپنڈی کے اندر جو ہمارے کنزیومر ہیں ان سے بسکلی یہ جو سروے تھا اس کا مقصد تھا پانی کی کوالٹی اس کی کوانٹیٹیٹی اور سیکنڈ میں سیوریج کا جو نظام ہے اس کے حوالے سے تو یہ جو سروے شروع کیا گیا ہے یہ دو تو دور سروے شروع کیا گیا تھا اور اس کے اندر کوئی پہنٹالیس ٹیمٹ ہیں جو ڈی اور نائٹ دو تو دور جا کے اپنے ویوز وغیرہ کنزیومر سے لے رہی تھی اس سروے کے دوران انہوں نے جو شروع کیا تھا اس میں یہ پانچ ہزار سے زائد غیر قانونی یہ پانی کے کنیکشن سے جو لوگ استعمال کر رہے تھے جس میں رہشی بھی شامل ہے اور کمرشل بھی شامل ہے یہ اس وقت یہ سروے کے دوران یہ ان چیزوں کا انکشاف ہوا ہے جب دو تو دور یہ سروے کروایا ہے ابرار صاحب یہ بتائیے کہ یہ پانچ ہزار کنیکشن جو ناجائز غیر قانونی طور پر موجود ہیں یہ کوئی ایک رات میں دو رات میں تو نہیں ہو گئے ہوں گے بہت سارے عرصے میں ہوئے ہوں گے اور کسی نہ کسی کی اس پر نظر رکھنے کی ذمہ داری تو ہوگی اور جس کی ذمہ داری تھی اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو اس کے خلاف کوئی کاروائی ہونے کا کوئی امکان ہے اس میں دو چیزیں کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو جو ایریا تھا اور جس ایریا کے اندر سے یہ جو غیر قانونی کنیکشن جہاں جہاں سے آئے ہیں اس حوالے سے جو اس ایریا کا انسپرکٹر ہوتا ہے ایک تو اس کے خلاف بھی قانونی چارجوئی کی جائے گی کہ اس نے کیوں نہیں چیک کیا کہ یہاں پر یہ غیر قانونی کنیکشن چل رہے ہیں اور اس نے اپنے ادارے کے اندر اس کی رپورٹ کیوں کی نہیں کی اور سیکنڈلی جو کنزیومر ہیں ان کو بھی انہوں نے ایک تو ان کو لیگل کرنے کے لیے ان سے نیو کنیکشن کی فیس جو ہے وہ لے رہے ہیں اور ساتھ میں ایک سال تک جرمانہ ان کو بلگا ڈال ہوئے ہیں کہ وہ ریزیڈنشل ہے ایک مرسل ہے جی ابران صاحب اس سے کتنی آمدن متوقع ہو جائے گی جی اندازن تخمینہ لگا کے کوئی اندازہ ہے ایسی بس اندازہ لگا اس طوالے سے میری متعلقہ افسران سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریبا ایک روڈ کرافت کا جائے گی کیونکہ جو کمرسل کنیکشن ہے اس کی فیس بھی زیادہ ہے اور اس کے کنیکشن کے چارجز بھی زیادہ ہیں جو منتوی چارجز ہیں وہ اس کی کم ہے لیکن کیونکہ اس میں ایک سال تزا جرمانہ بھی آیڈ کر رہے ہیں اور ریزیڈنشل کنیکشن کے اندر اس کے جو کنیکشن چارجز ہیں وہ لے رہے ہیں اور کمرسل جو ہے اس کی چارجز جو ہے وہ ساتھ اچھی ہزار روپے فی کنیکشن چارجز ہوتے ہیں بلکل صحیح ابرار صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ صرف پورے راولپنڈی میں صرف پانچ ہزاری کنیکشن غیر قانونی ہیں یا باقی بھی ہوں گے بے شمار جی ابھی یہ سروی جاری ہے اور نائنٹی پرسنٹ کمپلیٹ ہوا ہے اور نائنٹی پرسنٹ تک یہ ریزالٹ آئے ہیں بقایا ٹین پرسنٹ ابھی رہتا ہے توٹل کنزیومر جو اس وقت واسا کا وہ ہے ایک لاکھ سولہ ہزار جو کہ بڑھ کے اب یہ اگر پانچ ہزار کرتے ہیں تو یہ ایک لاکھ ایک ہزار سے زائد ہو چکے ہیں اچھا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی اگر پہلے نہیں انہوں نے آنکھ رکھی تو ابھی رکھ لیں ابرار صاحب میرا خلاف میڈیا بھی اگر ساتھ ساتھ ان پہ آنکھ رکھے گا تو شاید معاملات زندگہ نہیں بہتر ہو جائیں گے ابرار بلوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا شکریہ اچھا اچھا فرٹی نائن این اے فرٹی نائن تمام بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہے عوام نے وزیر برائے کیڑ تارک چودھر بھی تارک فضل چودھری سے اپیل کیا کہ ان کے بنیادی مسائل کو جل سے جل حل کرایا جائے یہ بارہ کو اسے خبر تھی جی لیکن ابھی لگتا ہے نمائندہ صاحب اٹھے نہیں ہیں لگتا ہے رات کو یا تو بہت دیر سے سوئے ہیں یا پھر پتہ نہیں ابھی کوئی اور معاملہ ہے ان سے بات ہو جاتی تو اچھا تھا ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ حلقے کے کون سے لوگ ہیں جو اپیل کر رہے ہیں ویسے ہمارا علاج بھی ویسے یہ ہی ہے کہ جن لوگوں کو ہم ووٹ دیں اس کے بعد ہم ان سے اپیلنگ کرتے ہیں اس کو اس ایم این اے کو اس ایم پی اے کو اس کانسلر کو اس یونین ناظم ٹاؤن ناظم ان کو تو جا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان دوسری ساڑے پوپی دے پتہ رہو ووٹ لے کے چلے گئے اور اس کے بعد ہمیں شکل نہیں دکھا رہے یہ بنیادی ضروریات پراہم کرنا اپیل کا کام نہیں ہے یہ ان کا فرض ہے اور عوام کا حق ہے چلیں جی اگر آپ جنگوی صاحب اجازت دیں تو بارہ کوئب میں کافی میری برادری رشتہ داری بھی ہے میں جاتا رہت ہوں آپ یقین کریں اگر وہاں چلے جائیں اس بستی میں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی آپ کہیں وہ دور کسی مضافاتی علاقے میں ہے جہاں پہ کل بلک کرتی دنیا تو موجود ہے لیکن کوئی ویسے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جی جو ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے وہ یہ تارک فضل صاحب جو ہے نا یہ دوستوں میں میں آپ کو بتاؤں ان کو پہلی دفعہ شہدارہ میں دو دار دو میں میں لے کے کیا ہوں لوگوں کے ساتھ بلو آئے ووٹ دلوائے یہ آگے آئے اب اس کے بعد تارک فضل صاحب سے آپ جو ہے نا وہ پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اس کا مطلب ہے جس کسی نے اس گناہ میں ہم بھی شامل ہیں یعنی جس کسی نے برا بھلا اور وہ جو جھولیوں کھا مل رہا ہوں غرش چیز کا پیدا پارکوں کے دوستوں سے یہ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے یار اب نکلو یہ پی ٹی آئی کی پیٹ میں آپ نے چھوڑا گھوپ ہے پھر اس کا نہیں اللہ کرم سے ہم نے جنابی علی اب ہم لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یار اپنے جو ہے نا حقوق کے لیے اب نمہیندے بدلو علی بات ہے یار چھوڑے ہم چلے اب میں بھیل پہ نہیں آیا ویسے ایک بات میں بتاؤں آپ سے گزارش کروں آپ نے تو فٹی نائن کی بات کی وہ جو دوسرا حلقہ ہے یہاں کونسا دودھ اور شہد کی نہیں آئی یہی بات ہے اب آگئی وہی بات وہ تو دستیاب ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو ہے نا اسد عمر جس کو یہ کہتے ہیں دستیاب نہیں ابھی اس نے اسمبلی میں جو اس متصرین اسلام آباد کے لیے جو پروپوزلز پیش کی ہیں آپ یقین کریں کہ اسلام آباد کے متصرین جنہوں نے اپنی جگہ دیو تھی نائنٹین سکسٹی کے ایکٹ کے تاعت آرڈیننس ایک ایکٹ کے تاعت جناب علی ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے اور ان کو کوئی پیسے بھی نہیں ملتے اور وہ متصرین متصرین ہے یہ صرف اسد عمر نے بات کی ہے اب یہ نہیں ہے کہ بھئی اسد عمر جو ہے ہر دروازے پہ کھڑا ہوکے فاتح پڑے یہ اسد عمر ہر شادی میں شریک ہوکے دلہ کے ساتھ فوٹو کچھائے وہ ان کے بنیادی حق کی بات کر رہا ہے پانی کے لیے اس نے جناب علی درنے دیئے اب اس نے الیکشن کے دلوں میں نہیں نہیں اب موجود ہے میں جو کہوں گا کہ پروگرام نو بجے ختم ہونا ہے کچھ آئے ناشتہ کرائے تو چلتے آپ سروے کر لیتے ہیں کہ بھئی اسد عمر نے کس حد تک لوگوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ویسے ہی دری رہتا ہوں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جنگوی صاحب سے بھی ضرور ملے نہ نہ میرے سے نہ ملے قومی اسمبلی جلاس جی وزراء کی عدم موجود کی اپوزیشن کا اتجاج بائی کارٹ کی دھمکی واک آؤٹ پارلیمنٹ کا مزاق بنا لیا گیا ہے ہم قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اگر قابینہ کا اجلاس صبح تھا تو قومی اسمبلی کا اجلاس شام میں رکھ لیا جانا چاہیے تھا جناب علی بلکل صحیح ہے جناب اس میں تو کیا کہیں کہ بھئی ہماری قومی اسمبلی کیا دے رہی ہے ظلم بھی جو بچے جنر رہے ہیں اور یہ ہماری قومی اسمبلی کیا دے رہی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کس نے کیا دیا آپ نے انہوں نے سب کچھ بڑھا لیے تنہائیں مرات لیکن آپ کی پارٹی کے بھی تو لوگ اس میں شامل ہیں اب یہ ہو رہی سکتا کہ جنگوی صاحب کے ایک ادارے میں میں اور آپ کام کر رہے ہوں اور اوپر ایک بندہ کہے گی میں نے پینتیس فیزے تنہائیں بڑھا دی ہے تو تین بندے کھڑے ہوگئے نہیں میں نے نہیں لینے اور بھئی لے گئے ہم نے ویلویر بھی لگا دینے ہم نے جا گئے اپنے لوگوں کو کام کرنے پر لگا دینے ہمارے دروازے ہمارے ایم این ایس کے ہمارے ایم پی ایس کے آپ یقین کریں کہ لوگ بھی محاصبہ کرتے ہیں اور پارٹی بھی محاصبہ ہوتا ہے کہ بھی آپ کتنا لوگوں کام کرتے ہیں چلے چلے میں صبح صبح یہ چاہتے ہیں لوگ ناشتہ کریں وہ گو نواز گو گنا رہے نہ لگانے شروع کرتے ہیں ہاں سے جی سینٹرل ڈیویلمنٹ ورکنگ پارٹی اجلاس ہے جی ایک سو بہتر عرب روپے مالیت کے بارہ منصوبوں کی منظوری دی گئی ہے جی توانائی پانی مواصلات سے تعلیم وغیرہ اور ایک عرب تیس کروڑ روپے مالیت کے جو بلچستان ایڈوکیشن سپورٹ پروگرام ہے اس کو بھی شامل کیے گئے یہ بات تو قابل تاریخ ہے اللہ کرے جی ایسا ہو میں آپ کو ایک بار بتاؤں اب یہ الیکشن کا آگلے سال ہے تو فیتے بھی کٹ رہے ہیں انانسمنٹ بھی ہو رہی ہیں یہ اب حریبور میں آپ دیکھیں کیا کہ انہوں نے پروجیکٹ پہلے انانس کی ہوئے تھے کل پرسوں میاں نواز شریف کے نام کے اوپر جناب علی ایک جلسی سی انہوں نے کی ہے اور وہاں کے لوگ ترست ہی رہ گئے ہیں کہ پھر اکا مسکم ہمارے ساتھ کہ چوٹیا ہوئے ایک اور چوٹ بول جا کہ اے لارہ ہی لاجند ہے کوئی نواز لارہ لا کے میں نواز رول جا یعنی وہ کوئی اب ان لوگوں کے پاس سوائے اعلانات کے کچھ نہیں ہے بلوچستانی ہماریوں کے ساتھ ایک سو بہتر عرب روپے یار اور کیا چاہیئے ہیں سار جراب وہ گالے وہ کس سے مرسیہ لیے گئے انہوں نے کہ لماں کت ہوں کہنا میں دھماں کت ہوں مطلب ہے کہ بے کت ہوں آنگے ایک سو بہتر روپے ملک دا دیوالیاں انہوں نے یار منظوری دی ہے منظوری دے گئے یار آپ تو ان کے اچھے کاموں کو بھی اچھا نہیں کہتے یار کیا کیا جائے حکومت اور اپوزیشن کے مابین فوجی عدالتوں کی توصیح پر جزوی اتفاق ہو گیا جی حکومت اور اپوزیشن نیشنل ایکشن پلین کی نگرانی کے لیے پارلیمانی اوور سائٹ کمیٹی بنانے پر بنی متفق آئندہ اجلاد سولہ فروری کو ہوگا فوجی عدالتیں ہونی چاہیے لیکن جی میں آپ کے بات بتاؤں جمہوری ملکوں میں ہونی تو نہیں چاہیے لیکن بدکس حالت جنگ میں ہے ملک اور جو حالات ہمارے ملک ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جبرن توہن کرہن ہمیں یہ کری لینا چاہیے کیونکہ دہشتگردوں کو سزا جو ہے نا کوئی بھی نہیں ملیتی پیسلے دور میں اور وہ آتے تھے مار کے چلے جاتے دیکھیں جنگوی صاحب ایک بات تو ہے نا سچی بات ہے کہ حالات جو ہے امن جو ہے دہشتگردی جو ہے وہ پہلے سے بہت کم ہے اس کی سب سے بڑی مثال ایک ہی میں کہتا ہوں وہ یہ ہے انڈیکیٹر کے اسوند یارو ولی خان پانچ سال اپنے گھر نہیں جا سکتے ہیں اب ماشاءاللہ جلسے کرتے ہیں ہماری حکومت کے دوران اور دھرنے بھی دینے کے وہ اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وطن کے بیٹوں نے کتنی قربانیاں دیئی ہیں جنگو میں اتنے شہید نے ہوئے یہ بات ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے فوج کو جو ہے اس معاملے میں سارے لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں رائل شریف صاحب کے لیے میرا خیالہ اگر اس کو منفی نہ لیا جائے تو اس لیے ساید ان کی اپریسیشن ہوئی تھی اور تو کوئی وہ کسی دی پوپی دا پتر تو وہ معاملہ صرف یہی تھا کہ انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا نارشارے مارنے کی بجے لیکن ایک بڑی دیاتی آپ لوگ تو موجے مارتے رہے جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور اسفندی آرولی کے لیے پرابلم ہوا جی نہ وہ جلسہ کر سکتا تھا نہ جلوس نکال سکتا تھا گھر تک تو جاہاں نہیں سکتا تھا اچھا دوسرا پیپل پارٹی کے لیے بھی یہی مشکلات تھی آپ لوگ آپ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ہماری کوئی اپروڈ یا ہمارے اوپر کوئی ہاتھ رکھ رہی تھی اور اس کی مدد سے ہم جیتے ہیں پتہ نہیں آپ نے ہم پہ ہاتھ رکھایا ہے بابا ہمارے لوگ پہ تو شہید ہوئے ہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک ایسا وقت آتا ہے ایک ایسی جگہ آتی ہے ایک ایسی سٹیج آتی ہے جس میں ہم پارٹی نہیں ہوتے ہم پاکستانی ہوتے ہیں وہ سٹیج پہ پاکستانی جو انہیں کی حصیت سے ہم جو ہے یہ جو دشت گردی ہمارے ساتھ ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوئی اے این پی کے ساتھ بھی ہوئی جو بھی دشت گردی کسی کے ساتھ ہوئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لے کریں ایک بات یاد رکھئے کہ یہ بھی اتنے دودھوں نائے ہوئے ہیں انہوں نے پختونوں کے ساتھ جو ظلم اور زیعتی کی اور جو ریٹ نوٹ وہاں میرا موڈ بنے جو ان کے موڈ بنے تھے ڈالر لے کے انہوں نے پختونوں کو مارا اور سب سے بڑی پختون زنی ان لوگوں نے کی اور پختونوں نے ان سے بدرہ لے لیا اگر ہم نے کوئی زیعتی کی ہوئی ہو اس دور میں یا چار سال یا پانچ سال لگانے کے بعد تو ہم بھی اپنے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں ہار جاتے ہیں اور وہاں آپ کو شکست ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھی پختونوں سے ضرور زیعتی کی ہوگی چلیں جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی وزارت داخلہ نے الطاف حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری دے دی کراچی کوئٹا اور گلگت کی انصداد دہشتگردی عطالتوں کی جانب سے الطاف حسین کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے جا چکے ہیں یہ سچی مچی ہو جائے گی جی الطاف حسین تک ایکسس ریڈ وارنٹ کریں یہ بلیک وارنٹ کریں فلان کرتے ہیں میں تو یہ شروع سے کہتا تھا کہ بھئی الطاف حسین کہہ رہے تھے ان دنوں میں آ گیا پکڑا گیا وہ دیکھو ہم نے پکڑ لیا میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں کہا یہ نہیں آپ کے پاس یہ مرغہ آتھانے والا آپ دال پہ گزارہ کر لیں کیونکہ جو ہمارے پاکستان کے جو زمینی خدا دشمن ہے نا انہوں نے اس کو پال کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ اس لیے نہیں پالا ہوا انہوں نے کہ بھئی آپ جب چاہیں اس کو پکڑ لیں آپ کے احمل کانسی تو وہ لے جا سکتے ہیں اپنے وہ جو قاتل تو وہ لے جا سکتے ہیں رحمل ڈیوز ریس لے جا سکتے ہیں آپ بہتی جورت نہیں ہیں مراسیاں نا منڈا چودلیاں دے کار جا کے کوئی پتیلہ شتلہ چکڑ دی کوشش نہیں کرے یہ ہوگا ہمارے ساتھ ہمیں انہی حالات پر مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں اسی طرح ہی وہ کہہ کرتے ہیں کہ جہاں منچال بنیادے فصیلوں در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں اسی حوصلے کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے اور لڑتے رہنا ہے ویسے یہ حوصلہ نہیں ہے میرا خیال ہے یہ خوبی بیجتی بغیرہ ہماری ہوتی ہے اکثر اور بہی طرح جس کو ہم حوصلہ کہہ گے گزارہ کر لیتے ہیں اور اپنی خود ہی بلند رکھتے ہیں سوئرے سوئرے انہا سچ نہ بولے ایکشن تئیس مارچ کو راولپنڈی میں احتجاجی جلسہ ہوگا عوامی تحریک سربراہ لاہور سے مارچ کی صورت میں راولپنڈی میں داخل ہوں گے یار اس طرح کی خبریں ہم مجھے بڑا وہ کیا کہتے ہیں ہاثا نکل جانا ہے اگے بدو ایک کزن ہمیں جھنگ گیا تو وہ وہاں ایک فتیدگی پہ میں بھی گیا تھا تو وہ بھی موجود تھے دستیاب ہوگئے ملاخات ہوگئے تو میں نے ان سے کہا یار حد ہوگی آپ لوگوں نے عمران خان کی پیٹ میں چھڑا گھوپا اور آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے کہا جی شیخ رشید دیا کھنٹے ترہے باری چاہتے بسکٹ راکھ کے بیٹھے رہے ہیں نال کیک ہی آنا تو عمران خان کوئی نہیں آیا تو ہونہ سی اس دن نال کوئی نہیں جانا اب یہ سارے دنڈے آپ کو اکیلے ہی کھانے پڑھیں گے بھائی جانگوالوں کے خلاف تو میں بول نہیں سکتا طریقے ختم نمورت تھی طریقے نظام مصطفیٰ ہم اس کو کہتے ہیں نائٹین سیمٹی سیون میں دو تین دن وہاں جانگ جیل میں بھی میں نے گزارے آپ کے شیخ اکبال صاحب کی مہمانوازی اور روٹی کھانے پھر کرتے رہے تو ہم تو جانگوالوں کے خلاف کچھ نہیں کریں واہ واہ کیا بات زفر جمال بروز بھی میرے ناظمیاں لے رہے ہیں اچھا بات چلیں جی اب انشاءاللہ اگر آپ آئے جھنگ جیل میں تو جو ہے نا جی مہزبانی ہم آپ بھی کریں گے وزیراللہ پنجاب شواز شریف صاحب کہتے ہیں پنجاب میں بسند منانے پر مکمل پابندی ہے جو برقرار رہے گی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کاروائی کی جائے گی اوڑاو ذرا دکھر جی بسند میں ذاتی رائدہ اپنا ادار کرنگا پارٹی پالیسی تیری ہو سکتی نا میں خود گڑیاں چڑھا اندر ہیں میں خود دوران لاندر ہیں یہ لوگوں کی ایک غریب کوشش ہے داتی تاریں اور اس طرح کی یہ جو بکواسیات شامل ہو گئی ہیں یہ بسند بڑا اس طرح کے دھوپ نکلتی موسم مچھے چھتوں پہ چڑھ جانا رنگ برنگی یہ کلچر کا اصحاب ہوتا ہے ہر چیز پہ جناب جنگوی صاحب آپ وہ 62-63 نا لگائے نا 64-65-66 کی بھی بات کر لیں لیکن اس میں جو معصوم لوگ وہ میں کہہ رہا ہوں نا داتی تاریں یہ ابھی آئی ہے سر یہ ابھی چیزوں کوئی دس بیس سال سے یہ ہمارے کلچر میں آگئی داتی تار جو ایک بننا اس حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد ساری زندگی اس کو ہر تار جو ہے وہ داتی نظر داتی نظر یہ میں پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے شہی ہیں پنجاب کی رنگیں اور پھر وہ علی صاحب جو کیمرمین ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ جناب فائرنگ بھی ہوتی ہے یہ آخری شکل ہے آپ کے ثرو میں علی صاحب کو یہ کہوں کہ جب ہم پتنگ بھی نام اب ہو گوڑیاں چڑھائے کرتے نا تو بو کٹا کی آوازیں آتی تھی تالیوں کی آوازیں آتی تھی ہاؤ ہوتی تھی لیکن فائرنگ شیئرنگ یا پتہ نہیں یہ کلچر دیکھیں نا آپ دھول بجائیں دھول چاہے بجائیں دھول آپ انجوائے کریں آپ پتنگیں اڑائیں اس کو سیلیبریٹ کریں لیکن لوگوں کی گردن یہ نہیں ہونا چاہیے اچھا ایک چیز مجھے یہ شباہ شریف صاحب کی اچھی لگتی ہے اور دوسری چیز ان کی جو رات کو دس بجے تک انہوں نے پابندی لگائی ہے یہ بہت اچھی ہے ورنہ تو یہاں رات کو دو دو تین تین چار چار بجے تک ایک زلالت کا جو ہے نا جی اچھا وہ جو لڑکی والے ہیں وہ جی کھڑے وے ہیں وہ بیچاری انتظار کر رہے ہیں برات آئے 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 اور برات والے کیا کر رہے ہیں رات کو اگر آٹھ بجے کا ٹائم ہے تو بارہ ایک بجے آ رہے ہیں اور پھر ان کے گھر کے سامنے نوٹ لٹا رہے ہیں اور دو گھنٹے اس شادی گھر کے اندر جاتے ہوئے لگاتے ہیں شکر ہے یہ پاکستان کے لوگ جو ہے نا غریب وام ہیں خطے گربت سے دیچے زندہ رہنے والے لوگ تضاد جو ہے وہ کھانے پینے والوں سے بہت نیچے ہے غربت ہے آپ یقین کیجئے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں عید کے کپڑے کئی لوگ میں دیکھا ہے اس لیے جب اپنے سلواتے تھے تو ساتھ میں غریب کے بچے بہت ضروری ہے جی اس کے بغیر تو سارے کا سارا کھانا ہی حرام ہے سیدھا سیدھا اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلیں چونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ اس طرح کی چیزیں کر کے میں گجر کھڑاک بھی کرتا ہوں لیکن پھر وہ بھی پڑتا ہوں ملے اندر یہ بھی آنا ہے آپ دردے دل رکھنے والے گجر ہیں پانی ملانے والے نہیں حدود میں نہیں نہیں وہ گوالے ہوتے ہیں اچھا وہ صرف گوالے اچھا گوالے کا گجروں کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں نہیں سر کیا بات اچھا امورتار پہ سمجھا یہی جاتا ہے میں سمجھنا ہوں یہی ایک بڑا سب سے بڑا کنفیوئی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گجر جو ہے نا وہ ہر گوالا گجر ہوتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ چہدی رحمت علی کو دیکھ لیں چہدی فضلائی کریں اڈیالیوڈی والے لوگ ہیں یہ کام بھی برا نہیں ہے میں آپ کو بتا ہوں خدا کیسے میں انجینئر ہوں بعض بار میرا دل کرتا ہے میری بھی لویرییں ہوں لمبی سی دم ہو اس کی کینچی کی طرح اس کو کٹوں پانچ کلیان ہو سینگ اس کے مڑے ہوئے ہوں سفید اس کے پاؤں ہوں اس کو میں نہ لاؤں اور اس کے بعد جناب علی اپنے پوتروں کے موں پر دھاریں ماروں میں جو دل کرتا ہے کیا بات ایسی کوئی بات نہیں ہے زندہ رہنا ہے بکریوں والوں نہیں زندہ رہنا ہے انہیں معلومیشیوں والوں نہیں لیکن صرف یہ نہیں بڑے لوگ کرتے ہیں یہ گجر بھی مذہب ہے لیکن اگر آپ کے تحریک انصاف کی خبر ہے اگر اس پہ آپ نے دھاریں لگانے پر زیادہ ٹائم لگایا تو پھر یہاں سے رہ جائیں گے اچھا تحریک انصاف کے سربراہ یونان خان صاحب کہتے ہیں چیلنگز سے بھاگنے والا لیڈر نہیں بن سکتا طبقاتی نظام ملک میں بہت بڑا ظلم ہے پاناما پیپر بلکہ سچ بولتے ہیں ملک میں انصاف تعلیمہ اور علاج نہیں ہے مسائل کی وجہ سے نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں یار یہ پرانے پاکستان میں نہیں آپ سہولیات فرام کر سکتے یہ جنگوی صاحب ایک بات بڑی اجیسی ہے کہ مطلب جب ہم پرانے پاکستان کے بات کرتے ہیں بس یہ آخری الفاظ اگر آپ اور کوئی تجویز دے دیں تاکہ اختتام پذیر ہو جائے چونکہ مجھے حکم جاری کر دیا جائے بچیلنگز سے بھاگنے والا لیڈر نہیں بن سکتا یہ تو سچی زی بات ہے نجی اس میں عمران خان سے آپ بھی متفق ہوں گے لوگوں کو ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے لوگوں کو جنابی علیو گردنے بھی لمبی کروانی چاہیے اگر وقت پڑے تو یہ تو نہیں کہ وہ مزے مزے کریں کہ یاگ سردیاں تقسیم کر گئیں ہیں ایسے تپش تمہارا مقدر دعاں ہماری طرف کے سرسندانوں کی گردنے نمبر ہیں اور ہم عمران خان کو سلام پیج کرتے ہیں بس تجویز دیں تجویز یہ ہے میری ایک فکرے میں تجویز ہے اس پاکستان کے لوگوں وہ آنکھیں کھلو عمران خان کو لے آؤ آپ کے پی کے میں جو مصبت تبدیلیاں دیکھتے رہے ہیں وہ پورے پاکستان چلیں جی انجینی رفتخار صاحب آپ کی اللہ کہہ جی آپ کی خواہش پوری ہو لگدہ نہیں ہے چلیں جی آپ کا انجینی رفتخار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین بس جلدی سے میں آپ کے سامنے دو ہی خبریں رہ گئیں تھی وہ پیش کر دیتا ہوں صدر مملکت مملون حسین صاحب کا فرمانہ ہے کہ یہ ٹیکس کلچر کے فروغ سے پاکستان کو خلاہی ریاست بنانے کا خواب جلد پورا ہوگا دکھی انسانیت کے خدمت اس مقصد کے لیے مالی اثار اور خیرخائی کی کوششوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے صدر مملکت صاحب میربانی کر کے خواہشات کا اظہار نہ کریں خواہشات کا اظہار تو جو ہے دلہ مسلی بھی کرتا ہے آپ کے پاس اقتدار ہے کوئی کریں محترم اچھا فاتہ ریمار ریفارمز معاملے کابینا اجلاس کے ایجنڈے سے ڈراپ کرنے پر احتجاج بارہ مارک سے پارلیمنٹ سے منظوری کی ڈلڈ آئی فاتہ آرکان کے پارلیمنٹی لیڈر شاہ جی گلا فریدی کا اعلان بارہ مارک تک منظوری نہ کی دی گئی تو فاتہ کے عوام پارلیمنٹ ہاؤس کا گھراؤ کر کے حکومت کو کام کرنے سے روک دیں گے اوہ بائی جان اپنا کام کراؤ سرکار کو کام سے نہ رکو مردم شماری کے فارم میں معذور افراد کی شناف ظاہر کرنے کی سفارش کی گئی ہے لینجی یہ خبریں تو اختتام پذیر ہوئیں اللہ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو زائی جنگ بھی کو اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی